اسلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چیکن اسٹک بنانے کی ریسپی بہتی ٹیسٹی بن کر یہ تیار ہوتی ہے اور آسان سی ریسپی ہے آپ اسے ٹی ٹائم میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں آپ کے گھر دعوت ہے تو ایسا سائیڈ ڈیش بھی بنا کر آپ اس کو سیرپ کر سکتے ہیں اور رمضان افتار میں تو اس کو ضرور بنایے گا بہتی مزیدار بنتی چلیے دیکھ لیتے ہیں کس طرح سے بنانا ہے چیکن اسٹک کو تو چیکن اسٹک بنانے کے لیے میں نے یہاں لے لیا ہے بونلیس چکن ہاپ کے جی چکن لیا ہے بونلیس چکن کو چھوٹے 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 سی پیسز میں میں نے کٹ لیا ہے آپ بہتی بڑے پیس نہیں رکھیں گے اور چھوٹے بھی نہیں ایک دم میڈیم سائز کے پیسز بنا لیے اور اب اس کو ہم میرینیٹ کریں گے تو یہاں لے لیے میں نے پارڈر مسالے کچھ تو یہاں 1 ٹی سپون لیا ہے میں نے چاٹ مسالہ 1 ٹی سپون زیرہ پارڈر لیا ہے 1 ٹی سپون لال مشکہ پارڈر 1 سویہ پوڑھا گرم مسائلہ سالب تیس کی ساتھ سی لے لیں لیمون جیس ڈال دیں گے 1 تیس پون کتنا 1 تیس پون سویا سوز ڈالیں گے 1 تیس پون ڈالیں گے چھلی سوز 1 and1 half تیس پون 10 another cup پیس ڈال دیں گے اب ان سارے مسائلوں کے ساتھ چھکن کو اچھی طرح سے mix کریں گے اب حاج سے کر لیجے اچھا سا اس کو مسائلہ لگ جائے چکن کو اتنا آپ کو مکس کر لینا ہے اور اس کو میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے تو میں آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑوں گی اس کو اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو زیادہ دیر کے لیے چھوڑ دیں اگر زیادہ دیر کے لیے رکھنا ہے تو پھر فریج میں رکھیں چلیے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے یہاں بودھن اسٹکس لے لیے میں نے اور ان کو پانی میں بھیگا کے رکھا تھا جس سے یہ آئل میں جانے کے بعد جلینا چلیے اب ایک اسٹک اٹھائیں گے اور چکن کے پیسز کو اس طریقے سے لگا لینا ہے آپ کو تو چکن یہ اسٹکس کتنی بڑی اس حساب سے بھی آپ لگا سکتے ہیں تین پیس چار پیس نہیں تو پیس بڑے ہیں تب بھی اس حساب سے آپ کم یا زیادہ اپنی پسند کے حساب سے لگا لیں نہیں ہے چار سے پانچ پیسز جس میں لگاؤں گی تو میں نے بہت زیادہ بڑے پیس نہیں رکھیں چھوٹے سائز کے کیوب سائز کے میں نے یہ پیس کاٹ کے تیار کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے سارے اسٹکس کو ہم تیار کر لیں گے تو ہم نے اسٹکس تیار کر لی ہیں اس طرح سے چلیے چلتے ہیں نیکسٹ سٹیپ پہ یہاں لے لیا ہے ہم نے دو انڈے لے لیے ہیں اس میں تھوڑی سی لال میش پورڈر اور تھوڑا سا نمک کر کر کے اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لینا ہے آپ کو اچھا سا فیٹ لے انڈوں کو تھوڑا سا دودھ ڈال دیں گے اس میں ایک ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا مطلب ہاف چھوٹا سا کپ ہے وہ آدھا کپ میں نے ڈالا تھا تھوڑا سا یہاں پورڈ کلر ڈال دیا ہے اچھا سا کلر آنے کے لیے اس کی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کلر نہیں ہے تو یہاں لے لیے میں نے میدہ ہاف کپ آپ کم یا زیادہ یہ ساری چیزیں اپنے حساب سے کر سکتے ہیں کتنی بنا رہے ہیں آپ اس حساب سے تو میدہ کی جتنی ضرورت ہو اس حساب سے لیتے جائیں اس طرح سے دیکھیں میدہ میں اس کو کوٹ کر لینا ہے پہلے اچھی طرح سے ایکسٹر میدہ نہ جائے اس کو ہلا دینا ہے اچھا سے جھٹک دینا ہے اور اس کے بعد انڈے میں اس کو ڈپ کر لینا ہے تو سب طرف انڈہ لگ جائے اس طرح سے اس کی کوٹنگ اچھی طرح سے ہو جائے گی اب یہاں لے لیے میں بریٹ کرمز میں نے تو یہاں میں نے فریش بریٹ کرمز لیے آپ بازار والے بھی لے سکتے ہیں بہت ہی ایزیلی بازار میں بریٹ کرمز تیار مل جاتے ہیں اور اس کو اچھی طرح سے سٹکس پہ لگا دینا ہے اس طرح سے سب طرف سے اچھا ساتھ کوٹ ہو جائے اسی طریقے سے ساری ٹکنسٹکس کو بنا کے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں ساری کو میں نے بنا کے تیار کر لیا ہے بس اس کو دس منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے اسی طرح سے اور دس منٹ میں ہمارا آئل گرم ہو جائے گا اور اس کو پائی کر لیں گے تو ادھر آئل جو ہے میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا میڈیم فلیم پہ ہی آئل کو رکھیں گے ہائی فلیم پہ ایک دم نہیں اس کو ڈالیں گے نہیں تو پھر یہ اوپر سے کلر آ جائے گا اندر سے چکن کچھ رہ جائے گا تو جتنا بڑا آپ نے پین لیا ہے اس حساب سے کم یا زیادہ پیس کر کے آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو پین بڑا رہے گا تو چھار تیس ڈال دیجئے نہیں تو تین پیس دو پیس کر کے آپ اس کو فرائی کر لیجئے اس طرح سے پس آپ کو میڈیم فلیم پہ ہی اس کو فرائی کرنا ہے اور ڈالتے ہی تورنت اس میں اس کو ہلائیں گے نہیں 3-4 منٹ اسی طریقے سے چھوڑ دیں گے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد 3-4 منٹ ہو جائیں گے تو اس کو ہلائٹ پلٹ کر دیں گے اسے سب طرف سے اس سکھ جائے اچھی طرح سے فرائی ہو جائے ہمارا چکن جو اندر سے اچھا سا گل جائے کیونکہ کچھا ہے چکن آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو میڈیم فلیم پہ اس کو فرائی کرنا ہے دیکھیں جب ایک سائٹ سے کلر آ جائے گا پھر دوسری سائٹ کلٹ کر دیں گے تو اس سب طرف سے ہلٹی پلٹی کر کے اس کو اچھا سا فرائی کر لینا ہے اور اتنی فرائی کرنے میں اس کو 10-12 منٹ آپ کو لگ جائیں گے کیونکہ چکن کو اچھا سا گلنا بھی ہے اور اس کو اوپر سے جلانا بھی نہیں ہے تو یہ کلر آ چکا ہے چکن بھی ہمارا اچھی طرح سے گل جائے گا 10-12 منٹ آپ کو اس کو فرائی کرنے کی لگیں گے تو ایک جالی لے لیں گے اس طریقے سے اس کو نکال لیں گے آپ ٹیشو پیپر پہ بھی اس کو نکال سکتے ہو تو بس یہ اسی طریقے سے اس کو نکال لیں گے اور اس کے بعد سیکنڈ ویچ بھی ہمیں اسی طرح سے فرائی کر لینا ہے سیکنڈ ویچ کو بھی ڈال دیں گے تو کم یا زیادہ 2-3 ویچ میں کر کے آپ اپنے حساب سے اس کو فرائی کر سکتے ہیں تو بہت زیادہ ڈال دیتے ہیں تو پھر آپس میں یہ جڑ کے اس کی کوٹنگ جو ہے وہ تر سکتی ہے اسے کم کم ڈال کے ہی 3 سے 4 پیس ڈال کے ہی ہمیں اس کو فرائی کرنا ہے تو یہ لیجے مزیدار سی ہماری چکن اسٹک بن کر تیار ہو گئی ہیں آپ اسے چکن کانڈی بھی بول سکتے ہیں اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزیدار لذیذ بن کے یہ تیار ہوئی تھی بچے کیا بڑے کیا سب ہی کو یہ بہت ہی پسند آئی تھی تو آپ اس کو کبھی بھی بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں اور رمضان افتار میں تو اس ریسپی کو ضرور بنائیے گا افتار کے ٹائم تو بہت ہی مزیدار لگتی ہے اور سب ہی کو بہت پسند آئے گی آپ کے گھر میں جب آپ اس کو بنا کر سرف کریں گے اور ہر دھنیے کی چٹنی کے ساتھ میں نے اس کو سرف کیا تھا آپ اپنی پسند کی کسی بھی چٹنی کے ساتھ سوس کے ساتھ اس کو نہیں تو پھر ایسے بھی بچے اس کو اس طریقے سے بھی کھا سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ریسپی یا میرا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے اور چینل پر پہلی وار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور کومنٹس کرنا بلکل نہ بھولیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پر کلک کر دیجئے جس سے میری لیٹسٹ نوٹیفکیشن آپ لوگ تک پہنچ سکے میں پھر ملتی ہوں کسی اچھی سی ریسپی کے ساتھ تک تک آپ بنائیے کھائیے انجوائے کریے تل دین اللہ حافظ